اب غبر پترکار جگیندر حتی اکان کی جگیندر کے پروار نے مکہ منتری اکلیش یادف سے ملاقات کے بعد دھرناک ختم کر دیا ہے مکہ منتری نے جگیندر کے پروار کو تیس لاکھ روپے کا معافضہ اور دونوں بیٹوں کو سرکاری نوکری دینے کا بھروسہ دیا ہے اس کے ساتھ پورے معاملے کی نشپکش جانچ کرانے کا آشواہ سندھیا ہے پترکار جگیندر حتی اکان کی جانچ بریلی رینج کے ڈی آئی جی کریں گے دونوں بیٹوں کو سرکاری نوکری تیس لاکھ کا معافضہ اور نشپکش طریقے سے جانچ کرانے کی بات گئی ہے اور سی ایم سے ملنے کے بعد پروار نے اپنا دھرنا سماف کر دیا کیا کہہ رہے ہیں مکہ منتری سے ملنے کے بعد جگیندر کے گھر والے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ کو یہاں پہ لے کر آئے انہوں نے مکہ منتری سے ہماری بات کرائی اور انہوں نے مانے نہیں ہے مکہ منتری اکلے شاہر جی نے میری ساری مانگے ماندھی ہیں جو میرے ان کے سامنے مانگے رکھیں وہ انہوں نے سمجھ مانگے ماندھی ہیں جو جانچ ہوگی وہ نسپچ ہوگی اور جو بھی دوسی ہوگا وہ جیل جائے گا جانچ اس لئے بریلی ڈی آئی جی کو سوپ دی گئی ہے اور جانچ میں دوسری جو بریلی ڈی آئی جی کو سوپ دی گئی ہے اور جو جانچ ہوگی پوری وہ نسپچ ہوگی آپ سنتوچ سے ہم سنتوچ سے ہمیں ملنے کے بعد ہم دونوں بھائیوں کو نوکری اور تیسلاک روپے اور جمین چھڑوانے اور لائسنس کا بادہ کیا اور جو جانچ ہوگی اس پر آساسن دیا گی جانچ ہوگی وہ نسپچ ہوگی کہ ایسا ہے کہ آپ سمجھتا کر لو کہ آپ کو روپے مل جائیں گے تیسرا روپے مل جائیں گے اور نکری مل جائے گی اور کیا نام جو ہے اگر آپ یہ سمجھتا نہیں کرتے تو رپورٹ میں آپ کے پوتے کا جو نام ہے اس میں اس پوتے کو بھی جید ہو سکتا ہے کیونکہ سال دن جو ہے وہ پلت گئی اور پوتا بھی جید ہو سکتا ہے اور تمہارے پریبار کو آگے کھترا ہی کھترا ہے موسیقی